مولانا صاحب سے کہا لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے یہ مت کرو یہاں مت جاؤ گھر جلدی آ جاؤ یہ سن کر مولانا صاحب نسکر آیا اور فرمایا بیٹی آپ نے کبھی لوہی کی دکان کے باہر لوہی کے گودام میں لوہی کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں یہ گودام میں سردی گرمی برسا رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثت ہے سماجمات اب آپ چلو ایک سنار کی دکان میں ایک بڑی تیجوری میں اس میں ایک چھوٹی تیجوری اس میں رکھی چھوٹی سندہ سی ڈبی میں ریشم پر نزاقس سے رکھا چمکتا ہیرہ کیونکہ جہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آگے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بیٹیوں کی احمد بھی کچھ اسی طرح کی پورے گھر کو روشن کرتی جن ملاتے ہیرے کی طرح ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں نے پوری مجلس میں یہ بات دن کر خاموش ہی چھا گئی اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کے آنکھوں میں چھائی نمی صاف صاف بتا رہی تھی لوئے اور ہیرے میں فرق کیا ہے تو آپ سے التجا ہے کہ پیغام اپنی بیٹیوں بہنوں کو ضرور سنائیں دکھائیں اور پڑھائیں دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال واقعہ کہانی یا تحریر بغیرہ اچھی لگے تو متعلق بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر آپ نے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن وہ ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائیوی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لئے سبق عام و ثابت ہو جزاکم اللہ